اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو میں ہم اس ویکیم کلینر کا جو ارمیچر ہوتا ہے اس کا اوریجنل وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ارمیچر کی جو ٹپس ہوتی ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ارمیچر کو شروع کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کے کنکشن لگانے ہیں تو سبھی باتوں کی ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرانٹ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ایک ویکیوم کلینر کا ارمیچر ہے تو یہ برے طریقے سے جل گیا تھا اور اس کا جو اوپر کومنٹیٹر ہوتا ہے وہ بھی بلکل پھٹ چکا تھا اور ریزہ ریزہ ہو کر وہ اڑ چکا تھا یہاں پہ صرف تھوڑی سی پلاسٹک باقی تھی تو یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویکیوم کلینر کی موٹر ہوتی ہے تو یہ اٹھارہ سو وارڈ کی جو موٹر ہوتی ہے یہ موٹر ہے کافی ہیوی موٹر ہے اور کافی موٹی وائر گیج اس کے اندر استعمال ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو فیلڈ کوئل ہیں یہاں پہ آپ وائر کا گیج چیک کر سکتے ہیں کافی موٹی وائر اس کے اندر لگائی گئی ہے تو اس کار میچر بلکل ختم ہو چکا تھا تو اب ہم نے اس کو نئے سرے سے وائنڈ کرنا شروع کیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ اس کا جو وائنڈنگ ڈیٹا ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو کنیکشن ہے وہ بھی آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو اس کو دوستو کمپنی کی طرف سے اٹھائیس نمبر کافر وائر سے وائنڈ کیا گیا تھا اور سیم ہم نے اٹھائیس نمبر کافر وائر لے لیے اور دو حصو میں ہم نے اس کو کر لیا ہے کیونکہ ہم نے ارمیچر کو دونوں طرف سے وائنڈ کرنا ہے ایک طرف کافی وائر جمع ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کو ایک وائنڈنگ کے اندر میں وائنڈ کروں گا ویسے سٹار وائنڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ موٹی وائر ہے اس کے اندر ایک وائنڈنگ کالنے تو یہ زیادہ بیٹر ہے اور اگر سلٹ کی بات کی جائے تو دوستو اس کے اندر بائیس سلٹ ہوتے ہیں زیادہ تر ویکیوم کلینر کے موٹر کے اندر ایسے ہی آپ کو ملے گا جس کے ارمیچر کے اندر بائیس سلاٹ ہوتے ہیں اور کاموٹیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی بائیس سیگمنٹ ہوتا ہے تو اوپر جو کاموٹیٹر لگا ہوا ہے یہ بھی بائیس سیگمنٹ کا ہے اور جو ہمارے پاس ارمیچر ہے وہ بھی بائیس سیگمنٹ کا ہے تو سنگل سنگل کوئل اس کے اندر بنے گی یعنی ہر کوئل میں سے لوپ نہیں نکلے گی سنگل سنگل کوئل ہوگی اگر ٹرم کی بات کی جائے تو دوستو سنگل کوئل ہوگی اور سنگل کوئل کے اندر پندرہ ٹرم ہم نے دینے ہیں اٹھائیس نمبر کاپر وائے صد اس طریقے سے اس کی وینڈنگ کمپلیٹ ہو پائے گی اگر پیچ کی بات کی جائے تو دوستو ویکیون کلینر کے اندر جو پیچ بنتی ہے وہ ایک سے دس کی بنتی ہے ایک سے گیارہ کی نہیں بلکہ ایک سے دس کی بنتی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس تو دس والی جو دو سلاٹیں اس کے اندر میں نے پیپر ڈالا ہے اور ایک ڈن بھی میں نے اس کے اندر دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے کنیکشن کے بارے میں کنیکشن آپ نے جو اس کی پرانی وینڈنگ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے ٹریس کرنا ہوتا ہے اس کی وینڈنگ کو تھوڑا سا ہیٹ کر کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کا آخری کنیکشن دیکھ لینا ہوتا ہے اگر آخری کنیکشن آپ کو سمجھ آگیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے آر میچر کی ساری وینڈنگ کو سمجھ لیا ہے تو اس وینڈنگ کا جو آخری سرہ لگا ہوا تھا وہ دوستو گیارہ نمبر پر لگا ہوا تھا جس طرف سے ہم اپنی وینڈنگ کو شروع کر رہے ہیں بلکل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خالی جگہ آ رہی ہے خالی جگہ کے بعد ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ آتا ہے تو یہاں سے ہم نے کاؤنٹ کر لینا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ تو یہاں پہ ہمارا آخری پوائنٹ لگا ہوا تھا جو اس کی پرانی وینڈنگ تھی تو پرانی وینڈنگ کے اندر آخری پوائنٹ یہاں پہ اس کا لگا ہوا تھا تو اب دوستو جب آپ نے وینڈنگ کو شروع کرنا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے پہلا پوائنٹ نہیں لگانا کیونکہ یہاں پہ آپ کی کوئل کا آخری پوائنٹ لگا ہوا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے ارمیچر کی جو وینڈنگ ہے وہ ریورس تھی یا فارورڈ تھی اگر تو آپ کے ارمیچر کی وینڈنگ ریورس ہے پھر آپ نے دو پوائنٹ آگے چلے جانا ہے یعنی وینڈنگ آپ کی ریورس تھی اور دو پوائنٹ آپ نے آگے چلے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ گیارہ ہے بارہ اور تیرہ تیرہ کے اوپر میں نے نشان بھی لگایا ہوا ہے یہاں پہ میں نے تار بھی لگائی ہوئی ہے اور اگر آپ کی وائنڈنگ فارورڈ کی ہوئی ہو یعنی آگے کی طرف وائنڈنگ ہو تو پھر آپ نے دو پوائنٹ پیچھے چلے جانا ہے یعنی گیارہ پہ کنیکشن آپ کا آخری لگا ہوا تھا تو پھر آپ نے پہلا کنیکشن لگانا ہے نو پہ تو یہ گیارہ ہے یہ دس ہے اور یہ نو ہے تو ہمارے اس کیس کے اندر ہماری وائنڈنگ کیونکہ ریورس تھی تو ہم دو پوائنٹ آگی گئے ہیں گیارہ کے بجائے ہم نے بارہ اور تیرہ کے اوپر ہم نے اپنا پہلا کنیکشن لگایا ہے اس کی ایک چھوٹی سی وجہ میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ وہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ کنیکشن نہیں بھولیں گے جس وقت ہم پرانی وائنڈنگ کو دیکھتے ہیں اور اس کی آخری کوئل میں سے نکلی ہوئی وائر کو دیکھتے ہیں تو وہ جس پوائنٹ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ دوستو اس کوئل کا انڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کوئل کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کوئل کا انڈ پوائنٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جب آپ کی آخری کوئل کا آخری سرہ یہاں پہ لگا ہوا تھا اور یہ وائنڈنگ آپ کی ریورس تھی تو اس کوئل کی جو لوب تھی وہ زہری بات ہے کہ یہاں پہ لگی ہوگی کیونکہ کنیکشن ہمارے پیچھے کی طرف چل رہے ہیں اور ریورس کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے نشان لگا دیا ہے سٹیٹر کے اوپر بھی ارمیچر کے اوپر بھی اور کومنڈیٹر کے اوپر بھی تو ہماری وائنڈنگ ریورس ہوگی تو ہمارے کنیکشن ادھر سے آ رہے ہوں گے یہاں سے آ رہے ہوں گے اس طرف کو جا رہے ہوں گے یہ ہماری ریورس وائنڈنگ ہوتی ہے اور ریورس کنیکشن ہوتے ہیں جو فارورڈ ہوتے ہیں وہ اس کے برقس ہوتے ہیں اب یہ ہمارا آخری سرہ ہے تو اس سے پہلے جو لوب ہوگی وہ بارہ نمبر پہ ہوگی اور اسی کوئل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ تیرہ نمبر پر ہوگا کیونکہ کنیکشن ہمارا آگے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آخری کوئل پر ہی ہم غور کر لیں تو آخری کوئل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ آپ کا تیرہ نمبر پہ بنتا ہے اس کی جو لوب بنتی ہے وہ آپ کی بارہ نمبر پہ بنتی ہے اور اس کا جو انڈ بنتا ہے وہ آپ کا گیارہ نمبر پہ بنتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کی وائنڈنگ ریورس ہے تو آپ کے کنیکشن بھی ریورس ہوں گے جب آپ کے کنیکشن ریورس ہوں گے تو جو کنیکشن آپ نے لاسٹ میں دیکھا ہے آپ نے دو پوائنٹ آگے چلے جانا ہے تو وہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا کیونکہ آپ کے کنیکشن یہاں سے چلے ہیں اس کوئل کا پہلا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہاں پہ لگا ہے تیرہ نمبر پہ پھر اس کی لوب لگی ہے آپ کی بارہ نمبر پہ اور انڈ اس کا لگا ہے تیرہ نمبر پہ تو یہ تو ہو گیا ریورس میں اور فارورٹ میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی وائنڈنگ فارورٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا آخری کنیکشن یہاں گیارہ نمبر پہ لگا ہوا ہے تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سیدھا سیدھا دو کنیکشن پیچھے چلے جانا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی تار دیکھی یا آخری سرہ دیکھا ہے تو وہ اس کا انڈ پوائنٹ ہے تو اس کی جو لوب ہوگی وہ آپ کی دس نمبر پہ ہوگی اور اس کا جو سٹارٹ ہوگا وہ آپ کا نو نمبر پہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں آپ کے جو کنیکشن ہے وہ فارورٹ میں جا رہے ہیں آگے کی درف جا رہے ہیں اس کا بھی میں نشان بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو یہ نشان میں نے بنا دیا ہے فارورٹ کا اگر آخری سرہ آپ کا یہاں گیارہ نمبر پہ لگا ہے تو اسی کوئل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ آپ کا نو نمبر پہ ہوگا اس کی لوب دس نمبر پہ ہوگی اور اس کا جو انڈ ہوا ہے وہ آپ کا گیارہ نمبر پہ ہوگا تو اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے کہ جہاں سے آپ نے اپنا کنیکشن کھولا ہے تو اس سے آگے کی طرف آپ نے جانا ہے یا پیچھے کی طرف جانا ہے کیونکہ وائنڈنگ آر ریڈی آپ پہلے دیکھ چکے ہوگی ہیں کہ یہ وائنڈنگ فارورٹ ہے یا ریورس ہے اگر وائنڈنگ ریورس ہو تو پھر دو پوائنٹ آپ آگے چلے جائیں سمجھتے ہوئے کہ اس کوئل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ تیرہ پہ تھا لوب آپ کی بارہ پہ تھی اور انڈ اس کا گیارہ نمبر پہ ہوا ہے اور اگر وائنڈنگ آپ کی فارورٹ ہو تو پھر آپ نے دو پوائنٹ پیچھے آ جانا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی آخری کوئل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ نو پہ تھا پھر کنیکشن آگے گیا ہے تو دس پہ گیا ہے اور پھر اس کا جو انڈ ہے وہ گیارہ پہ ہوا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ آپ دوستوں کو سمجھانا تھا کہ کس طریقے سے آپ پوائنٹ آگے یا پیچھے کی طرف ہو جا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیپس اچھی لگی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے ملتے ہیں پھر کس نئی انٹرسپنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ